پردیومن ہتھیا کانٹ میں ہر روز دماغ کی نصو میں درد پیدا کرنے والے سراغ سامنے آ رہے ہیں ایک معصوم بچے کا قدل کیوں کیا اس کا پتہ لگانے میں اب تک سرکار اور سسٹم ناکام ہیں معاملے کی جانچ کر رہی سائٹی ٹیم کو پردیومن ہتھیا کانٹ میں بڑا سراغ ہاتھ لگا ہے بتایا جا رہا ہے جس ٹوائلیٹ کے باہر سی سی ٹی بی بند ہونے کی بات کہی جا رہی تھی اب اسی سی سی ٹی بی فوٹیج سے دل دہلا دینے والی تصویر سامنے آئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ پردیومن کسی جانواز سینک کی طرح اپنا کٹا ہوا گلہ تھام کر رینگتا ہوا ٹوائلیٹ سے باہر آ رہا تھا پردیومن کی ہتھیا معاملے میں آخر کار ما جوتی تھاکور کا سک سہی نکلا اسکول پر وندن اور پولیس کے تمام دعووں کے بیچ پردیومن کی ماں لگتار اس بات پر اڑک رہی کہ میرے بابو کو اسوک نے نہیں مارا ہے اس کے پیچھے جرور کوئی بڑی چال ہے چھاتر کی ماں نے کہا تھا کہ اس کے بیٹے کی دو آنکھیں اس کی دسمن بن گئیں اس نے کسی ٹیچر یا دوسرے کسی کو گلت دیکھ لیا جس کی وجہ سے اس کے بیٹے کا مرڈر کروا دیا گیا ادھر ایس آئی ٹی کی ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جگنے ہتھیا کے معاملے میں کسی ایک انیس سکس کی بھی بھومی کا سمبھاویت ہے جو اس باردات کو انجام دینے کے بعد سوچالے کی ٹوٹی کھڑکی کے راستے سے بھاگ گیا ہے وہی بس چالک سورپ راگب نے پہلی بار کھل کر کہا ہے کہ اسے پولیس نے ٹورچر کر کے جورن بیان دلوایا ہے کہ بس کے ٹول کٹ میں چاکو تھا جبکہ کٹ میں چاکو تھا ہی نہیں اب کون صحیح ہے کون گلت یہ تو بعد میں پتہ لگے گا لیکن پولیس کو چاکو کا راج کھولنا ہی پڑے گا پوشٹ مارڈم کرنے والے بورٹ کے صدق سے ڈاکٹر دیپک ماتھر کا کہنا ہے کہ پہلی بار میں جب گلے کے اوپر بار کیا جاتا ہے تو چیخ نکلتی ہے دوسری بار میں گلے کی نلی کٹ جاتی ہے جس سے آواز نہیں نکلتی ہے اس بجے سے پردیومن باتروم سے باہر تڑپتا ہوا آیا لیکن اس کی آواز نہیں نکلی ڈاکٹر ماتھر نے پردیومن کے ساتھ دسکرم ہونے کی بات سے انکار کیا ہے پردیومن تھاکور کے گھر پہلے بیہار کے پور مکہ منتری جیتن رام مانجھی اور بعد میں راج سوا سانس سرد یادہ پہنچے دونوں نیتاؤں نے معصوم پردیومن کے پتا برون چندر تھاکور کو سنتاؤنا دی باتوں ہی باتوں میں بیٹے کی موت سے آہد برون نے نیتاؤں کو سسٹم کا آئینہ دکھا دیا انہوں نے کہا کہ نامی اسکول کے پیچھے کوئی نیتا ہے سائد یہی بات ہے کہ اسکول کی منمانی روکنے میں پرساسنک سسٹم پوری طرح فیل ہے لیکن سوال اس بات کا ہے کہ آخر کب پردیومن کے اصلی ہتھیارے سلاکھوں کے پیچھے ہوں گے بیورو ریپورٹ نیشنل انڈیا نیوز